تم مجھے اس دو ٹکھے کے لڑکی کی خاطر ظلیل کرے افسدہ پرندے کی طرح ہو جاتے مجھے پیوی کا درجہ تو حاصل ہے دعوے دار بن کر آ جاتی ہے تمہیں آپ کا تعرف تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کیا کرے گی دعا یہاں آگر ہم سے میری گر دیکھ لیا ثبوت کے غزنیں بھی میرے ساتھ تھا ایک جانتے ہیں کہ تم اس کو کہاں سے اٹھا کر لائے تھے خبردار ویر مرد سے بات نہیں کر رہی تھی ہاں تو پھر کس کا نمبر ہے کوسر فضا پر الزام لگاتی ہے کہ وہ غیر مردوں سے بات کرتی ہے وہ اس لیے ایسا کرتی ہے کیونکہ نصیر صرفراس کو اس کی گلفرنڈ کے ساتھ دیکھتا ہے اور اسے ڈانٹا ہے یہاں تک کہ اس کو مار بھی پڑتی ہے فرا کا دعا کو برا بلا کہنا لیکن دعا کی باتیں فرا کو لا جواب کر دیتی ہے کہ میں غزنوی کی بیوی ہوں اور تم کچھ بھی نہیں وہی دعا کا غزنوی سے یہ کہنا کہ میں کشمالا اور فرا کا مقابلہ نہیں کر سکتی کیا پتا کل وہ اپنا حق جتانے لگے آپ پر دوسری جانب فرا کا غزنوی سے یہ کہنا کہ تم دعا جیسے دو ٹکے کی لڑکی کے لئے مجھے انسلٹ کر رہے ہو مجھے پتا ہے کہ تم اسے کہاں سے لے کر آئے ہو دعا کے بارے میں یہ سن کر اسے بہت غصہ آتا ہے اور وہ فرا کو دمکی دیتا ہے اگر تم نے دوبارہ دعا کے بارے میں ایسی بات کی تو میں بھول جاؤں گا کہ ہم دونوں کا رشتہ کیا تھا کیا دعا فضا سے ملنے جائے گی اس کے گھر کیا سر فراس کے اصلیت فضا کو معلوم ہونے والی ہے کہ اسی کی وجہ سے دعا کی زندگی خراب ہوئی ہے اور اسی کی سزا وہ بھی اپنے سو سرال میں آج تک بگت رہی ہے دیکھنے اور جاننے کے لئے